موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گشرا خان سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر صدر مملکہ تعریف علوی نے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیل نوکی منظوری دے دی وزیر اعظم مشترکہ مفادات کانسل کے سربراہ ہوں گے چار حصوبوں کے وزراء اعلیٰ اور تین نامزت وفاقی وزراء بھی کانسل کا حصہ ہوں گے وزیر اعظم آرمی چیف بلاول کا شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کے انتقال پر اظہار افسوس شہباز شریف کہتے ہیں شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کے انتقال کی خبر سن کر گہرا رنج ہوا نیوٹرلز کو خبردار کر دیا تھا کہ سازش کامیہ ہوئی تو معیشہ ڈوب چائے گی عمران خان کہتے ہیں ایمپورٹڈ حکومت پالیسی دینے میں ناکام رہی ہے ایمپورٹڈ حکومت لندن میں سر پکڑ کر بیٹھی ہے حماد اثر کی تنقید وزیر اعظم شہباز شریف کی وقت کے ہمراہ لندن قیام میں توسی نواز شریف پاکستان واپس کب آئیں گے وفاقی وزیر قانون نے بڑا دعویٰ کر دیا کراچی پر برا وقت واپس نہیں آنے دیں گے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے کہا بہت برے دن دیکھے ہیں دہشتگردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کریں گے دہشتگرد کا کوئی مذہب اور زبان نہیں یہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں کراچی میں شدید گرمی درجہ حرارت چالیس ڈگری کو چھو گیا گرمی کی شدت میں اضافے کا الارڈ چاری موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرد شکیل آلم کو فور ون سکس سیون تو سیون ون سکس تو فور پر ضرور رابطہ کیجئے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی منظوری وزیر آزم کی ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل ایک سو ترپن کے تحت دی گئی مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں صدر مملکت آریف علوی نے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی وزیر آزم مشترکہ مفادات کانسل کے سربراہ ہوں گے چاروں صوبوں کے وزراء آلہ اور تین نامزد وفاقی وزراء بھی کانسل کا حصہ ہوں گے کانسل میں تین وفاقی وزیر وزیر آزم کی طرف سے نامزد کیے گئے وفاقی وزیر ہنسوبہ بندی احسن اقبال وزیر تجارت سعید نویت کمر اور وزیر ریلوے فاجہ ساد رفیق بطور میمبر تائینات کیے گئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یو اے ای کی حکومت اور آوان کے لیے دلی تازیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاک فاج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا اور پاک فاج نے یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے اپنے پیغام میں وزیر آزم نے متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ متحدہ عرب امرات نے قابل رہنما اور پاکستان نے اپنا ایک عظیم دوست خو دیا ہے اس موقع پر وزیر آزم نے متحدہ عرب امرات کے صدر کے دعائے مغفرت کی اور کہا کہ پاکستان دکھ کی اس کھڑی میں متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے خیال رہے کہ یو اے ای کے صدر اور ابو زہبی کے حکمران شیخ خلیفہ بن زید النہیان انتقال کر گئے متحدہ عرب امارات کے وزارت برائے صدارتی امور کی جانب سے ابو زہبی کے حکمران شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر چالیس دن کے سوک کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ وزارت کی جانب سے جاری اعلان میں تین دن کی عام تاتیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے سابق وزیر آزم عمران خان نے ڈالر کی بلند ترین سطح اور سٹاک مارکٹ کی مندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے نیوٹرس کو ہماری حکومت کو ختم کرنے کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے معیشت کے دوب چانے سے مطالق متنبے کر دیا تھا مزید احوال اس سپورٹ میں سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عمران خان نے کہا کہ آج پاکستانی روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح ایک سو تیرانوے پر ہے جو آٹھ مارچ کو ایک سو اٹھتر پر تھا شرح سوٹ انیس سو اٹھانوے کے بعد پندرہ فیصد کی بلند ترین سطح پر ہے عمران خان نے ٹویٹر پر مزید لکھا کہ اسٹاک مارکٹ تین ہزار پوائنٹس یا چھے اشاریہ چار فیصد تک گر چکی ہے اسٹاک مارکٹ چھے سو چار ارب رپے کی کیپیٹلائزیشن گاما چکی ہے اور مہنگائی جنوری دو ہزار بیس کے بعد سے تیرہ اشاریہ چار فیصد کی بلند ترین سطح پر ہے یہ سب امپورٹٹ حکومت پر تاریخ کے کم ترین اعتماد کی علامتیں ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مارکٹ پالیسی اور اقدامات کی منتظر ہے جو فراہم کرنے میں امپورٹٹ حکومت مکمل ناکام رہی ہے چیرمن تحریک انصاف نے لکھا کہ میں نے اور شاکت ترین نے نیوٹرلز کو متنبع کیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہوئی تو ہماری نہیں مائشی پالیسی ڈوب چائے گی یہی سب اب ہو چکا ہے حماد ازر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امپورٹٹ حکومت لندن میں سر پکڑ کر بیٹھی ہے اور یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر فوری انتخابات کرائے تو امران خان دوبارہ آ جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امپورٹٹ حکومت لندن میں سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ اگر فوری انتخابات کرا دیئے تو امران خان دوبارہ منتقل ہو کر آ جائے گا سابق وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ اگر دیر کی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نکم میں ہے واضح رہے کہ وزیر آزم سمیت کابینہ کی عرقین کی بڑی تعداد نواز شریف سے مشاورت کے لیے لندن میں موجود ہے تاہم لندن بیٹھک میں مسلم لیگ نون ملک میں انتخابات اور آئیم ایف سے پیکج کے معاملے پر دو حصوں میں بٹ گئی نون لیگ کا نواز شریف گروپ بجٹ کے فوری بعد الیکشن میں جانے پر بزد ہے جبکہ شہباز گروپ انتخابی اسلحات کے بعد اکتوبر یا نومبر میں الیکشن چاہتا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی سربراہی میں لندن آنے والے وقت کے قیام میں ایک دن کی توسی کر دی گئی دوسری جانے بپاکی وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارر نے لاہور ہائی کورٹ بار کے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انشاءاللہ نواز شریف آئندہ الیکشن سے پہلے ہی پاکستان ضرور آئیں گے نظیر تارر کا کہنا تھا کہ قانون میں گنجائش موجود ہے ابھی ان کی صحت کے مسائل ہیں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی طرف سے خبردار کرتا ہوں ہم دہشتگردی کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے ہم دہشتگردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کریں گے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر دھماکے میں ایک شخص جابہک دس زخمی ہوئے انہوں نے جامعہ کراچی دھماکے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کون شخص ہوگا جو اپنے استاد کو مارے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی طرف سے خبردار کرتا ہوں ہم نے بہت برا وقت دیکھا ہے ہم دہشتگردی کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے دہشتگرد کا کوئی مذہب اور زبان نہیں ہم دہشتگردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کریں گے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں دیں گے مراد علی شاہ نے کہا کہ دہشتگرد نہ بلوچ نہ سندھ ریولوشنری آرمی ہیں دہشتگرد نہ سندھی ہیں نہ بلوچ نہ پختون اور نہ ہی پنجابی ہیں بلکہ یہ ظالم ہیں اور انسان نہیں حیوان ہیں وزیر علیہ سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ نے کرونا کے خاتمے کے لیے مشکل فیصلے کیے اور حکومت کے مشکل فیصلوں کا عوام نے ساتھ دیا کراچی کے تاجروں نے کرونا کے دوران حکومت کا ساتھ دیا کراچی لاہور سمیت ملک میں سورج آگ برسا رہا ہے شہر کا درجہ حرارت 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے پیش نظر ملک بھر میں الرب جاری کر دیا ہے مزید حوال اس رپورٹ میں صبحی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے آئندہ ہفتے گرمی کی شدت میں اضافے کا الرب جاری کر دیا پی ڈی ایم ای کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں آئندہ ہفتے ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیش کوئی کی گئی ہے مراسلے کے مطابق آئندہ ہفتے بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری مزید بڑھ جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک ہے جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرمی ہے کراچی میں ہواں جنوب مغرب کی جانب سے 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں شہر کا درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے اور ہوا میں نمی کا تناسب 60 فیصد رہنے کا امکان ہے سندھ اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ معمود سے زائد رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خوشک موسم کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے آئندہ دو روز تک لاہور سمیت پنجاب پھر میں موسم خوشک اور کرم رہے گا عوام گرمی کی لاہر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی